موتانا محمد رسول نبی امی الحبیب الامین مقین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنون کتب علیکم السیاب کما کتب علیلذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العالم قبل سلطہ دیم و تکریم جمیح حاضرین و سامعین اور عزیدانِ گرامی قدر کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے اس پروردگارِ عالم کہ جس کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے مقدس اور متبرک قدموں کا صدقہ آج ہم درسِ قرآن کی اس عظیم نششت میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہِ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ شاید کل چاند نظر آ جائے اور کل اس وقت ہم سب نمازِ ترابی میں ہوں اور اسی خدشہ کے پیشِ نظر کل کے درسِ قرآن کو آج جمعے رات میں تبدیل ہوئے تاکہ مس بھی نہ ہو آج کی گفتگو میں تین عمل تو ایسے بتاؤں گا جن کا تعلق استقبالِ رمضان کے ساتھ اور شاید وہ آپ کے لئے نئے عمال ہوں اور پھر اس ماہِ مقدس کی برکات پہ تھوڑی گفتگو کروں گا تاکہ ہمارے اندر ایک ذوق پیدا ہو صحابہِ کرام فرماتے ہیں اور مقدسین نے نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام ماہِ رمضان کا استقبال اتنی لگن سے کرتے تھے اور اتنے بے قرار رہتے تھے ماہِ رمضان کے چاند کے لئے اتنے بے قرار رہتے تھے جس طرح بچہ سفر پہ ہونا تو ماں گھر میں اس کے لئے بے قرار رہتے تھے یعنی بچہ باہر ہو یہ ہم روزانہ یہ مندر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ماں کی نظر اتنی دیر تک تروہتے پہ رہتی ہے جتنی دیر تک بچہ گھر نہیں آ جاتا ہم ماں کی قدر کریں نہ کریں اس کو مقام و مرتبت دیں نہ دیں یہ ہمارے نصیب لیکن ہر ماں کی ممتہ کا یہی حال ہوتا ہے تو محدثین فرماتا ہے جس طرح وہ ماں بے قرار رہتی ہے بلکل اسی طرح آقا علیہ السلام بے قراری کے عالم میں رمضان المبارک کیا استقبال کرتا ہے اور جب پندرہ شابان کی رات گزر جاتی جسے ہم شب برات کہتے ہیں اس کے گزرنے کے بعد تو آقا علیہ السلام کا ایک معمول ہوتا تھا روزانہ کا روزانہ کا ہر فجر کی نماز کے بعد پورے چودہ یا پندرہ دن ہر فجر کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام جب سلام پھیرتے سلام چہرہ صحابہ کی طرف کرتے اور ہر روز بیرے نبی کا یہ معمول تھا کہ آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے بتاؤ آج رمضان المبارک میں کتنے دن رہتے ہیں کتنے دن رہتے ہیں یعنی بے قراری کا عالم یہ تھے اب تھوڑی توجہ کریں نا اس نقطے پر کہ اتنا حساب و خطاب تو ہم بھی جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر آقا علیہ السلام نے ایک دن پوچھا ہوگا کہ میرے صحابہ بتاؤ رمضان کو کتنے دن رہتے ہیں صحابہ نے ارد کیا ہوگا یا رسول اللہ دس دن رہتے ہیں کتنے دس دن رہتے ہیں اب کوئی کتنا بھی آنپاد شخص ہو وہ اتنا شعور لازمی رکھتا ہے کہ اگر آج دس دن رہتے ہیں تو ظاہر ہے کل نو دن رہیں گے ظاہر ہے کل نو دن رہ جائیں گے اس سے ایک دن کم ہوگا تو آٹھ دن بھی لے جائیں گے پھر سات ہو جائیں گے پھر چھے پانچ چار اس طرح کم ہوتے جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ جب آقا نے ایک دن پوچھا ہوگا صحابہ کتنے دن رہتے ہیں انہوں نے ارد کیا ہوگا یا رسول اللہ دس دن تو حضور اتنا تو جانتے تھے نا کہ کل نو دن ہوگے پر سو آٹھ دن ہوں گے اس کے آگے سات دن ہوں گے یہ ہر روض کا بار بار پوچھنا کیا تھا یہی تو محدثی نے لکھا ہے کہ تاجداری کائنات کو اتنی بے قراری ہوتی اتنی تڑپ ہوتی تھی سماح مقدس کی کہ شب برات کے بعد کوئی ایک دن بھی خالی نہیں جاتا تھا ہر روض میرا نبی پوچھتا تھا بتاؤ میں ہمان آنے میں کتنے دن رہتے ہیں اور صحابہ پھر بتاتے تھے تو اگر ان دنوں میں ہم بھی کسی سے ایک بار بھی پوچھ لیں ایک بار یہ استقبال ہے ایک بار کسی سے پوچھ لیں دوست حباب سے بہر بائی سے گھر کے رشتہ داروں سے کہ رمضانہ کبارک کو کتنے دن رہتے ہیں تو بتائیے یہ حضور کی قولی سنت ہوگی کہ نہیں ہوگی سنت کی دو قسمیں ہیں جو نبی نے کہہ دیا وہ جملہ مو سے نکالو تو یہ قولی سنت ہے اور جو میرے نبی نے کر دیا وہ کام کر دو تو یہ فیلی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کر رہے فرمایا جس نے جس میری سنت کو اپنایا اور جس سنت سے پیار کیا جس سنت سے پیار کیا پیار کیا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی قربت میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں قربت میں جنت میں لے کے جاؤں تو یہ تو پہلا طریقہ تھا پھر قطبِ سجر قطبِ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے یعنی شابان کے آخری دن میں اب یقیناً شاید وہ کل کا ہو جائے کل شابان کا آخری دن ہو جائے تو شابان کے آخری دن رمضان کے استقبال کی نیت سے اللہ کے مہمان کے استقبال کی نیت سے حکم ہے کہ اثر کی نماز کے بعد کیا؟ اثر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے یعنی مغرب ہو گئی تو پھر چاند چڑ گیا تو پھر تو مہینہ انڈ ہو گیا نا ختم ہو گیا پیچھلا اگلا شروع ہو گیا اس لیے فرمایا کہ اثر سے پہلے بات اور مغرب سے پہلے پہلے غسل کیا کرو اب درہ توجہ کریں کہ یہ گرمی کا موسم ہے کئی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے سخت گرمی ہو تو ہم دن میں دو دو تین تین بار بھی نہا لیتے ہیں یہ نہانا اور شاہ ہے اور خالصتہ نیت لے کر کیونکہ اللہ کسرت عمل کو نہیں دیکھتا وہ حسن نیت کو دیکھتا ہے انہا ملعاماتو بن نیت وہ نیت کو دیکھتا ہے تو فرمایا کہ جو شخص رمضان کے استقبال کی نیت کے ساتھ شابان کے آخری دن غسل کرے گا اللہ پاک اس کے بدن سے ستر بیماریاں دور کر دے کتنی ستر بیماریاں اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم روضہ رکھ کے بیمار ہو جاتے ہیں یہ بہانہ بھی تو ہوتا ہے ہم روضہ رکھ کر بیمار ہو جاتے ہیں روضے سے بیمار ہونا تو باد کی بات بھوک پیاس سے انسان کا بدن لاغر ہونا کمدور ہونا یہ تو باد کی بات ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ روضہ بندے کو کبھی بیمار بولیے نہیں کرتا حضور نے فرمایا تم تو روضے پہ تحمت لگاتے ہو کہ روضہ بیمار کر دیتا ہے آؤ روضہ نہیں روضے کی نیت کے غسل کی عالم ہے توجہ کرنا بڑا روضے کی نیت سے استقبال رمضان کے لیے کیے گئے غسل کی یہ عالم ہے کہ جو شخص استقبال رمضان میں غسل کرتا ہے اللہ پاک اس کے بطن سے بیماری دور کر دیتا ہے تو بتائیے روضے کی فضیلت کا عالم کی عالم ہے اس کی عذبت کا عالم کیا ہے اس کی رفت کا عالم کیا ہے اب کل ہمارا حق بنتا ہے جمعہ کے وقت جو آپ غسل کریں گے وہ نہیں قبول ہوگا سمجھا رہی ہے وہ علاقے سے غسل ہے جمعہ کا وہ بھی سنت ہے لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ آسر کے بعد اور مغرب سے پہلے نیت جمعہ کی نہ ہو نیت چاند رمضان کی کہ رمضان آنے والا ہے اس کے لیے خالص نیت کر دا استقبال اب کم کل فرد کیا ہم نے نہا لیا آسر کے بعد ہم نے غسل کر لیا ہو سکتا ہے چاند نہ چڑے یہ تو مالک کی مردی ہے انہوں نے تیس پہ چڑھا دے تیس پہ چڑھا دے تو کل اگر نہ بھی چڑھا تو پرسوں کی معافی تو نہیں ہوگی نا پرسوں کی تو کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے تو پرسوں تو پکا ہو گیا تو اگر آپ نے کل نہ آ لیا اور چاند نہ چڑھا تو موسم سردی کا تو تھوڑا ہے کوئی دھوندے تو تھوڑی پڑ رہی ہے ہم پرسوں اثر کے بعد پھر نہا لیں کہ آپ یہ دو دن قربانی دے سکتے ہیں رمضان کی خاطر بھئی ہم نے تو یار کو راضی کرنا ہے جس طرح ہو جائے یہ تو بہانے ہوتے ہیں محبوبوں کو راضی کرنے بہانے ہوتے ہیں تو کل بھی کرو کل چاند راج آئے فابحہ نہ آئے تو پرسوں بھی کر لو اس پر جو عجر ہوگا وہ تو بجا عجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا ایک تو میرے نبی نے فرمایا یہ غسل کر لو پہلا اللہ اس غسل کے صدقے پورے مہینے تمہیں شفا دے دے پورا مہینہ بیماریوں سے بچے رہے ہیں شفایابی میں گلارے گا اور شفا ہوگی تو روضہ ورنہ بیماری میں تو پھر قضاء کر لینے کی اجازت ہے وہ بھی معافی نہیں ہے مسافر اور بیمار کو روضے کی معافی نہیں ہے وہ قضاء کی چھوٹ ہے کہ جتنے روضے بیماری اور مسافری میں وہ قضاء کرے گا عید کے بعد اتنے رکھنے پڑیں گے تب کوٹا پورا ہو تو ایک تو شفایابی کے لیے صحت کے لیے اور پھر سنت کا ثواب علاقہ سے سنت کا ثواب علاقہ سے اب تیسرا ایک بڑا نیرالہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں نیرالہ اور آپ کی روح خوش ہو جائے گی سنت کی بعد گھروں کی عادت ہوتی ہے عادت ہوتی ہے کہ وہ مہینے کا راشن اکٹھا گھر میں لاکھ رکھ لیتی ہے اور کئیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر روض کا روض کا راشن وہ لاتے ہیں اگر بالفرد کوئی مہینے بھر کا راشن بھی گھر لاکر رکھ لے تو پھر بھی تازہ سبزی لینے تو ہر روض بزار جانا پڑتا ہے اگر نہیں پڑتا ہے بولیے کبھی کوئی شیخ ختم ہے کبھی کوئی شیخ ختم ہے گھر کی ڈیمانڈ تو پوری نہیں ہوتی روضانہ جانا پڑتا ہے پورا سال آپ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے لیکن آؤ جو شخص اس نیت کے ساتھ کل جائے گا کہ میں راشن خریدنے جا رہا ہوں تاکہ چونکہ گرمی کا موسم ہے شام کو پیاس شدت سے ہوگی تو تھنڈا میٹھا پانی پر دل کرتا ہے نا لوگ مشروع بیات استعمال کرتے ہیں تو میں گھر میں پانچ دس کلو چینی لاکر رکھنوں تاکہ مہینہ آسانی سے گدر جائے گی پانچ دس کلو لاکر رکھنوں تاکہ سہری کے وقت پریشانی نہ ہو خجوریں لاکر رکھنوں افطاری کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں آپ لاکر رکھیں گے اور کل جس شخص نے کل جس مندے نے اس نیت کے ساتھ بہدار گیا اور خرید و فروخت کی شاپنگ کی فقط ان چیزوں کی جو سہری افطاری میں استعمال کرے گا جو سہری افطاری میں استعمال کرے گا یاد رکھئے اس کو جاتے ہوئے بھی اور پلٹ کی آتے ہوئے بھی ہر قدم پر دس دس نیکی آتا اب ایک بات سمی شریع ایک اصول ہے شریع ایک اصول ہے کہ بندہ نیک کام کی طرف جائے نا نیک کام کی طرف جائے تو جاتے ہوئے نیکیاں ملتی ہیں لیکن جب پلٹ کے گھر آتے گھر تو اس مقام پر نیکیاں نہیں ملتی ہیں مثال کے طور پر کوئی وضو کر کے مسجد میں آتا ہے جو بے وضو مسجد میں آتے ہیں ان کو نیکیاں نہیں ملتی ہیں جو گھر سے وضو کر کے آئے نماز کی تیاری کر کے مسجد میں آئے حضور السلام نے فرمایا ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں کوئی محفل ناک میں آتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں حضور کی صنافانی سنوں گا جاتا ہے اس کو آتے ہوئے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں کوئی محفل ملاد میں آتا ہے کوئی درس قرآن میں آتا ہے اس نیت کے ساتھ میں اللہ کے دین کی بات سنوں گا قرآن کا فام لے کے آئے ہیں آتے ہوئے ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی مگر جاتے ہوئے نہیں یہ ایک اصول ہے اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ جب عید پڑھنے آتے ہیں تو بتائیے جب پلٹ کے واپس جاتے ہیں تو راستہ بدلتے ہیں یہ راستہ بدلنا سنت ہے عید پڑھنے بند آئے تو اور راستے سے آئے پلٹ کے واپس جائے تو اور راستے سے جائے یہ میرے نبی کی سنت ہے اور حدیث پاک کے لفت دے رہا ہو آقا نے فرمایا جب عید پڑھنے کے لئے آؤ تو لمبا راستہ اختیار کرو گلیاں پھر پھر آکے آؤ لمبا راستہ اختیار کرو اور جب پلٹ کے گھر جاؤ تو مختصر راستہ اختیار کرو یا رسول اللہ کیوں فرما اس لئے کہ جب عید پڑھنے جاؤ گے تو ہر قدم پر نیکیاں ہوں گی اس لئے راستہ لمبا اختیار کرو تاکہ نیکیاں زیادہ ملیں اور جب پلٹ کے گھر جانا ہے تو نیکی تو نہیں ملنی لہذا شارٹ کر چلے جاؤ تو ان تین چار مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیک کام کرتے جائیں کرنے جائیں تو نیکیاں ملتی ہیں پلٹ کے واپس آئیں تو نہیں ملتی ہیں لیکن یہ روزے کی عظمت ہے یہ رمضان المبارکی برکات میں سے ہے کہ جب تم رمضان کی فاطر شہری افتاری کی فاطر سمان لینے جاؤ گے تب بھی جاتے وقت بھی ہر قدم پر دس نیکیاں ہیں اور جب پلٹ کے گھر آو گے تو گھر آتے ہوئے بھی دس نیکیاں ہیں اب بتائیے یہ کام ہمارے لئے مشکل تو نہیں ہے بولیے سہودہ تو ویسے بھی ہم نے لے نہیں ہے بس فرق یہ ہے کہ نیت کر لے نہیں نیت کر لے نہیں اور آقل اسلام نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے ہزار گناہ بڑی ہوتی ہے اس نیت کا ہی تو پھل ہے نیت کا ہی تو پھل ہے آقل اس رات اسلام ایک جگہ پہ سفر پہ جا رہے ہیں اتنا سفر پہ دیکھا کہ ایک صحابی نیا مکان بنوارے ہیں اور اس نے روشن دان رکھوایا مکان میں کمرے میں روشن دان آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ روشن دان تو نے کیوں رکھوایا ہے حالانکہ پتہ تھا امت کو میسیج دینا تھا فرمایا یہ روشن دان کیوں رکھوایا ہے عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے رکھوایا ہے کہ یہاں سے مجھے تھنڈی تازہ ہوا ہے یہاں سے تازہ تھنڈی ہوا آئے گی آقا مسکر آئے فرمایا اگر تُو نیجت آور کر لیتا تو ہوا رکھ نہیں جانی تھی ہوا تو آنی تھی تازہ ہوا تو بولیے آنی تھی لیکن اگر تُو نیجت یہ کرتا کہ مجھے یہاں سے آزان کی آواز آئے گی اور میں اٹھ کے نماز کو جاؤں گا تو تیرا روشن دان رکھوانا عبادت بھی بن جاتا ہوا بھی تازہ ضرور تو نیجت کا ہی تو فرق ہے جب آپ راشن رہنے جائیں گے تو بھائی کھانا تو تب بھی ہے آپ نہیں کھانا ہے اور اگر نیجت ماہ رمضان کی کر لیں تو ہر قدم پر نیکیاں مل جائیں گے ہر قدم پر نیکیاں مل جائیں گے آؤ اب میں چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ وہ کام جو ہم سارا سال کرتے ہیں جو سارا سال کرتے ہیں بلکل وہی کام ماہ رمضان میں کریں تو وہ عبادت ہے وہ عبادت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے دیر ہے چاند جو ہی نظر آیا اللہ پاک آپ کے نفل کو فرد کا درجہ دے دیتا ہے یعنی آپ پڑھیں گے نوافل اور ثواب فردوں کا ہوگا ثواب کس کا ہوگا فردوں کا ہوگا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پڑھو گے فرد ایک فرد پڑھو گے اللہ پاک تمہیں ستر فرد پڑھنے کا جردہ ہے یہ فقط رمضان شریف میں ہے فقط رمضان شریف میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہا ہم ہر نماز کے بعد تصمیات پڑھتے ہیں نا سارا سال پڑھتے ہیں پر ایک بار کا ثواب ملتا ہے حضور نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہا اللہ پاک ستر ہزار مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیتا ہے ستر ہزارہ اور پورا سال ایک بار درود پڑھو تو ایک بار درود پڑھنے کا عجر ہے دس رحمتیں ملیں گی دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس ترجیت جنت میں ملاند ہو جائیں گے یہ سارے عجر ایک بار ہوں گے اور آقا نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ پاک اس کو ایک لاکھ بار درود پڑھنے کا سواب اتا کر ایک بار درود پڑھنے کا پھر ہم سارا سال بستر پہ سوتے ہیں بستر پر سوتے ہیں خواہ وہ بستر گرمی کا ہو یا سردی کا ہو بستر استعمال ہوتا ہے آقا نے فرمایا جب پندہ سہری کے وقت بستر چھوڑتا ہے نیت یہ ہو کہ روضہ رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے کھالوں تو دوپہر کو پھر کھالوں نیت روضے کیو اور وہ روضہ دار ہو فرمایا جب تم بستر چھوڑتے ہو وہ بستر تمہارے لئے بخشش کی دعا مانگتا ہے باری تعالیٰ اس نے تیری خاطر مجھے چھوڑا ہے لہذا میرے بدلے اس کو قیامت کے دن جنت کا بستر دینا یہ بستر دعا کرتا بستر اور پھر آکر اسلام نے فرمایا جتنے برطن سہری کے دستر خان پہ آ جائیں یہ لفظ نہیں آیا کہ جتنے استعمال کرتے ہو جتنے برطن سہری کے دستر خان پہ آئیں ہر ہر برطن تمہارے لئے بخشش کی دعا مانگتا ہے اور آلہ حضرت شاحمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ دھیر برطن رکھ لیتے دستر خان پر مثال کے طور پہ ایک گلاس کی ضرورت ہوتی نا تو پانچ سات گلاس ہوتے ایک پلیٹ چاہیے تھی دس بارہ پلیٹ رکھ لیتے ایک دن ایک درویش نے پوچھا حضور سمجھ نہیں آتی پلیٹ ایک استعمال کرتے ہو رکھتے بارہ چودہ ہوں وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے نبی کا فرمان غلط میرا حضور کے فرمان پر اعتقاد ہے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو برطن تم یود کرو گے استعمال کرو گے وہ دعا مانگے گا نہیں فرمایا جو برطن دستر خان پہ آ گیا استعمال ہو یا نہ ہو تمہارے حق میں دعا کرے گا فرمایا احمد رضا کا دل یہ چاہتا ہے گھر کے سارے برطن اٹھا کے دستر خان پہ رکھنوں تاکہ ہر برطن احمد رضا کے لئے دعا مانگ را پھر مسند ابو یالہ میں آکر اسلام نے فرمایا جب روضہ افطاری کا وقت ہوتا ہے افطاری کا وقت ہوتا ہے سمندروں دریاؤں نہروں میں پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر آقا نے فرمایا جتنی مچھلیاں ہیں کیا جتنی مچھلیاں ہیں ہر ہر مچھلی روضہ دار کی افطاری کے وقت دعا مانگتے ہیں اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں اور میرے یاد ہے تھا جہاں عقیدے کی بات آ جائے میں کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے تھوڑا غور کریں روضہ میں نے سرگودہ میں رکھا آپ نے چنیوٹ میں رکھا کوئی فیصل آباد میں رکھے گا کوئی پنڈی میں رکھے گا کوئی کراچی میں رکھے گا مختلف شہروں تحاتوں پر لوگ روضہ رکھیں گے بتاؤ ان سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں کو کس نے بتا دیا کہ آج میرا روضہ یہ روضہ تو ایسی خفیہ عبادت ہے کہ آپ کی بی بی کو نہیں خبر کہ آپ کا روضہ ہے آپ کی ماں کو نہیں خبر کہ آپ کا روضہ ہے دوست کے دوست کو نہیں پتا کہ اس کا روضہ ہے گھر سے وہ لسی پی کے آیا ہو باہر کہا دے میرا تو روضہ ہے آپ کیا اسے کہہ لیں گے ہر عبادت میں ریاکاری ہے نماز دکھاوے کی پڑھی جا سکتا ہے ہاج دکھاوے کا کیا جا سکتا ہے ہر عبادت میں ریاکاری ہے مگر روضہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فقط دو ہستیاں ہے روضہ کو جانتی ایک رکھنے والا اور ایک وہ رکھوانے والا تیسرا بندہ تو جانتا ہی کوئی نہیں تیسرا شخص تو بولیے جانتا ہی کوئی نہیں تو ان کو کس نے بتا جیے تو جو رب امتی کے روضے کی خبر جو میرا اللہ امتی کے روضے کی خبر دریاں میں چھپی ہوئی مچھلی کو دے سکتا ہے وہ کائنات کے کسی خطہ پر کوئی امتی درود پڑے تو مصطفیٰ کو سنوا سکتا ہے ادھر بھی خبر کروا سکتا ہے حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی جس دھرفی پر جس خطہ پر مجھ پہ سلام پڑے میں اس کو پہچانتا بھی ہوں سلام سنتا بھی ہوں سلام کا جواب بھی دیتا ہے جواب بھی دیتا ہے اب ساڑھے دس تقریبا اچھا ٹھیک ہے بس دو چر باتیں ضروری ضروری ہر عبادت کا سواب کیا ہر عبادت کا سواب اللہ پاک خود نہیں دیتا فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹے لگا رکھی کہ فرشتوں کوئی شخص نماز پڑے میری بارگاہ سے اتنا سواب دے دے کوئی ذکاعت دے میری بارگاہ سے اتنا سواب دے دینا کوئی بیت اللہ کا حج کرے میری بارگاہ سے اتنا عجر دے دے ہر عبادت کا عجر وہ فرشتوں سے دلواتا ہے مگر روزے کا عجر وہ فرشتوں سے نہیں دلواتا ہے فرشتوں سے نہیں دلواتا ہے دو لفظ ہیں حدیث پاک میں ایک جگہ فرمایا اَسَّوْ مُلِي وَآنَا أَجْزَا بِهِ کھڑا ذبر کے ساتھ اَسَّوْ مُلِي وَآنَا أَجْزَا بِهِ فرمایا کہ لوگو روزہ میرے لیے ہے اس کا عجر بھی میں خود دیتا ہوں فرشتوں سے نہیں دلواتا ہے اس کا عجر بھی میں خود دیتا ہوں خود اور ایک جگہ فرمایا اَسَّوْ مُلِي وَآنَا أَجْزِي بِهِ سیخہِ متقلم کے ساتھ فرمایا روزہ میری خاطر ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں بکیہ عمال کی جزا جنت ہے روزے کی جزا جنت والا ہے روزے کی جزا جنت والا ہے اور فرمایا کہ جن عمال کو مخلوق دیکھ سکتی ہے نماد پڑھیں تو بندے دیکھتے ہیں زکاة دیں تو بندے دیکھتے ہیں جتنی مردی چھپ کے دے لو جسے دے رہے ہو وہ تو دیکھ رہے ہیں جیسے غریب کو دے رہے ہو تو وہ بھی نگاہِ انسانیت سے چھپ نہیں سکتی حج کرنے جاتے ہو تمہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں کوئی شہید ہو جائے جتنا چھپ کے ہو جائے پر وہ جو شہید کرنے والا قاتل ہے وہ تو دیکھ رہا ہے تو ہر عمل مخلوق کی نظر سے گدر کے ادھر جاتا ہے ایک روضہ ہے جسے اس کے سوا کائنات میں دیکھ ہی کوئی نہیں سکتی یہ ایسی چھپی ہوئی عبادت یہ ایسی چھپی عبادت ہے اس کے سوا کوئی تو فرمایا کہ جن عمال کو مخلوق دیکھ پاتی ہے ان کا عجر بھی مخلوق کے ذریعے دیتا ہوں فرشتے بھی تو مخلوق ہیں نا تو فرمایا جس کو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا میری سوا اس کا عجر مخلوق تم نہیں میں خود دوں گا اور یہ جو فرمایا کہ روضہ میرے لیے میں خود اس کی جزا ہوں اس پر معروف حدیث پاک اب سہری کے وقت ٹی وی پہ ہے روضہ آپ یہ حدیث سنا کریں گے آقا نے فرمایا روضہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں کتنی دو خوشیاں ایک روضہ کی افتاری کے وقت دل کو مسرط آتی ہے کہ خدا کا شکر ہے خیر خریت سے روضہ گزر گیا ہے دل کو مسرط ہوتی ہے اور فرمایا دوسری خوشی قیامت کو ہوگی جا رسول اللہ وہ کیا فرمایا اللہ روضہ داروں کو چون چون کر اپنے پردے ہٹا کے اپنا دیدار کروائے گا اپنا دیدار کروائے گا اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں اگر اللہ نے امت محمدیہ کو دو دخمے ڈالنا ہوتا اس کا مطلب ہے اللہ کا کوئی ارادہ ہمیں دو دخمے ڈالنے کا نہیں یہ ہم خود اس کے ارادے بنانے والے اس کا ارادہ ہم خود بنا دیں علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ میں امت محمدیہ کو دو دخمے ڈالوں گا تو اللہ پاک کبھی دو چیزیں ہمیں نہ دیتا اس کا مطلب ہے کہ وہ دو چیزیں اس لیے دی ہیں کہ امت دو دخ سے بچ جائے امت آگ سے بچ جائے وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمایا ایک قرآن اور ایک ماہ رمضان ایک قرآن اور ایک ماہ رمضان اب کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے بھی دو دخمے جائے خود تصور کر کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص اور پھر قرآن دیا بھی اسی مہینے میں انہا انظلناہو فی لائلت القدر ہم نے اس قرآن کو اسی رات میں لائلت القدر میں اٹھا رہا وہ رمضان المبارک میں آتی ہے اور اب تھوڑا سا میں ان لوگوں کو مخاطب ہوں جو گرمی سے ڈرے بیٹھے ہیں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے نا کہ جون جون روزے قریب آ رہے ہیں گرمی کا ٹمپریچر بھی بڑھتا جا رہا ہے آج مجھے ایک دوست خبر سنا رہا تھا ٹی وی کی محکمہ موسمیات والوں کی ان کے مطابق جو پہلے پندرہ روزے آنا یہ سخت گرم ہوں گے اب بہتر اللہ جانتا ہے اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایک محکمہ کی خبر ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے ان کے مطابق پندرہ روزے پہلے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے گرم ہوں گے اور اینڈ والے پندرہ روزے وہ تھنڈے ہوں گے یعنی اس میں بارشم اگرہ اور بادل بگرہ ہوں گے تو میں آج دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے پہلے پندرہ دن میں آدم آنا ہے پرکنا ہے کہ کچھا کون ہے پکا کون ہے کچھا کون ہے پکا کون ہے اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں میں تین سالوں سے اس پر بڑا غور کر رہا ہوں تین سالوں سے بڑا غور کر رہا ہوں اور ہر بار میرا وہ نکتہ نظر درستی نکلتا ہے کبھی آپ غور کریں تو شاید آپ کا بھی نکلے سات دنوں میں سات دن کے بعد جمعہ آتا ہے یقین جانئے کہ اکثر جمعہ کا روضہ سخت ہوتا ہے کبھی تجربہ گیا اکثر جمعہ کا روضہ سخت ہوتا ہے اب یہ کوئی علمی بات نہیں ہے آپ کے اس کا حوالہ کیا ہے نہیں یہ میری اپنی بات ہے غلط بھی ہو سکتی ہے درست بھی ہو سکتی ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ جو جمعہ کا روضہ سخت ہوتا ہے نا کیونکہ کئی بندے ایسے ہیں جو رکھتے ہی جمعہ کا ہیں کئی بندے ایسے ہیں جو رکھتے ہی تو اللہ اندھا بھی آجی تے فسی ہے نا جب موقعی نہ ترنے میرے خیال میں یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ شاید اللہ ان کو سزا کے طور پر روضہ سخت کر دیتا ہے اونا تک پیچھے فس اسی بھی جانے ہیں لہذا یہ گرمی دوست تو کوئی شئے نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور ایک دن مسجد اور ابھی میں تشریف فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ پاک بندے کے ہر نیک عمل پر خوش ہوتا ہے بھئی خوش ہونا بھی تو ایک عمل ہے نا وہ ہماری طرح خوش نہیں ہوتا اپنی قدرت کے مطابق ہوتا ہے قدرت کے مطابق صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی اللہ مسکر آیا بھی ہے بندے کی کسی عمل پر اللہ تو اگر وہ اپنی قدرت کے مطابق خوش ہو سکتا ہے تو یقیناً مسکر آتا ہے لیکن وہ ہماری طرح نہیں مسکر آتا اپنی قدرت کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں دو کام بندہ کرےنا تو اللہ مسکر آتا ہے تو یار کی مسکرات لینے اتنی آسان نہیں ہوتی دو کام اور دونوں مشکل ایک دوسرے سے بڑھ کے مشکل یار رسول اللہ کیا فرمایا ساب سے پہلا کام کہ انسان پر مصیبت آئے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر ساڑھے پانجر پہ یہ قواد جانتے ہزار شکر کرنے آئے تو ساڑھے نصیب ہیں ہماری حالت یہ ہے فرمایا کہ پھر وہ سبر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی شکر کرے اور حدیث کا لفظ یہاں کہ وہ مصیبت میں الحمدللہ کہے مشکل میں الحمدللہ کہے اس عمل پر رب مسکراتا ہے اور فرشتوں میں فخر کر کے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو اسی آدم کے بننے پہ تم نے اتراب دیا آج اس کے بیٹے کو دیکھو مصیبت میں نے دی ہے پر میرا شکوا نہیں پھر بھی کہتا ہے مولا تیری رضا پہ را دیگا اس عمل پہ رب مسکراتا ہے اور آکر نے فرمایا نمبر دو گرمی کا روضہ سردیوں کے روضے پہ جب لفظ گرمی آ گیا تو پھر سردیوں کی نفی ہو گئی حضور یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک مصیبت کے وقت الحمدللہ کہنے پہ مسکراتا ہے دوسرا روضے پر اگر جست لفظ روضے کہتا تو پھر سردی گرمی برابر ہو جاتے ہیں حضور نے نام لے کے فرمایا گرمی کا روضہ گرمی کا روضہ ادھر بندہ پیاس کے ساتھ ترپتا ہے پیاس کے ساتھ حلق اور ہوت خوشک ہیں ادھر رب کہتا ہے فرشتو میرے بندے کا مجھ پہ ایمان دیکھو ایمان دیکھو فریج میں تھنڈا پانی پڑا ہے مختلف مشروبات پڑے پھل فروض پڑے نہیں کھاتا پیاس سے ترپ رہا ہے پانی موں کو نہیں لگاتا کیا وجہ ہے فرشتو صرف میں نے منع کیا ہوا ہے صرف میں نے منع کیا ہوا ہے دیکھ ترپ رہا ہے پر قول کا پکا ہے اس عمل پہ رب بندے کا جب یہ وہ پیاس کے ساتھ نڈھال ہوتا ہے اللہ مسکراتا ہے تو کیا خیال ہے پھر مسکراتے لینے آگا نہیں مولا کائنات سے کس نے پوچھا تھا آپ نے دو باتیں کی تھی کہ مجھے یہ زندگی میں سب سے زیادہ پسند ہیں سب سے زیادہ ایک تو اس وقت میرے دیر میں نہیں شاید کسی اور بندے کے دیر میں مجھے بتا دے دو باتیں آپ نے غلبن کی تھی ان میں ایک بات یہ ہے کہ گرمی کا روضہ علی پاک فرماتے ہیں زندگی میں ساب سے ملکہ اگر مجھے کوئی شاید پسند ہے تو وہ گرمی کا روضہ ہے ہاں فجر میں سخت سردی میں فجر کی نباہ آپ اندازہ کیا تھا کہ ان کی طاقتوں کا عالم کیا تھا ان کی افضلیت کا عالم کیا تھا ان کی اللہ پہ تقویٰ کا عالم کیا تھا تقویٰ کا اب سردیوں میں فجر کی نماز مشکل ہے گرم بستر چھوڑنا معنی رکھتا ہے اور گرمیوں میں روضہ معنی رکھتا ہے فرمائے یہ دو کام علی کو سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ پسند ہے اور آخری بات اس پہ گفتگو کو سمیٹیں گے اتنی تو تھی فضیلت اتنو تھی فضیلت ہے اب آخری بات جو گرمی سے ڈرے بیٹھے ہیں ان کے لئے آخری بات آج سورج بلکل نزدیک بھی آ جائے نا تو دوزخ کی ایک لمحے کی گرمی کے برابر بولیے نہیں ہو سکتی آقا علیہ السلام نے فرمایا دو شخص بغیر شریع ادھر کے اور شریع ادھر فقط دو ہیں ایک سفر ایک بیماری سفر اور بیماری ان دو شریع ادھر کے بغیر حضور نے فرمایا جس نے ایک بیماری موسیقی